موسیقی 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 آئینی حدود کے اندر مذاکرات پر آمادگی کا اظہار علامیہ میں کہا کہ آئین جمہوریت اور عوام کے ووٹ کے آئینی حق پر کامل یقین رکھتے ہیں آزدانہ شفاف اور غیر جانب دارانہ انتخابات کو یقینی بنانا بنیادی آئینی تقاضہ ہے موسیقی 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 اتحاد کو ایک موقع فر لانا ہے حکومت اور اوپوزیشن مذاکرات پر آمادہ مذاکرات کے لیے کمیٹیاں بنانے کا فیصلہ ذرائق مطابق ایاز صادق ساد رفیق اور احسن اقبال نون لیگ کے طرف سے مذاکرات کریں گے تحریک انصاف کی کمیٹی میں پرویز خٹک اجاز چوہدری اور میاں محمود الرشید شامل ہوں گے کاف لیگ کے تاریخ بشیر چیما چوہدری سالک اور چوہدری شافع مذاکراتی عمل کا حصہ ہوں گے تحریک انصاف کا حکومت سے بات چیت کے لیے محول بنانے کا مطالبہ کہا چیف جسٹس نے بات چیت پر زور دیا تحریک انصاف پہلے دن سے یہی کہہ رہی ہے ہم نے تو کہا ہے اسٹیبلشمنٹ بھی ساتھ بیٹھ جائے مذاکرات کی باتوں کے ساتھ گرفتاریاں ہو رہی ہیں بتائیں ایسے حالات میں کیسے مذاکرات ہو سکتے ہیں بات چیت کرنی ہے تو پہلے محول بنائیں لگتا ہے حکومت میں باس اناصر کچھ اور چاہتے ہیں بلاول گھٹو سیاسی جماعتوں میں مذاکرات کے مشن پر مولانا فوزر رحمان سے ان کی رہائشگاہ پر ملاقات ذرائع کے مطابق دونوں رہنماؤں کا سیاسی ڈائیلوگ کے لیے مزید مشاورت پر اتفاق عید الفطر کے بعد اتحادی جماعتوں کے اجلاس میں حتمی فیصلہ ہوگا عید جمعہ کو ہوگی یا ہفتے کو پاکستان میں عید کا چاند دیکھنے کے لیے مرکزی رویت حلال کمیٹی کا اجلاس آج ہوگا انٹرنیشنل فلکیاتی مرکز کی سعودی عرب میں تیس روز مکمل ہونے پر عید ہفتے کو ہونے کی پیش گئی ترخم بورڈر پر لینڈ سلائڈنگ کے بعد ملبے سے ایک اور لاش نکال لی گئی مرنے والوں کی تعداد چار ہو گئی بارہ افراد زخمی مزید تین افراد کی ملبے میں موجودگی پر امدادی ٹیموں کا ریسکیو آپریشن جاری پاک فوج ایف سی اور انتظامیہ ریسکیو آپریشن میں مصروف پاک آرمی ایف سی اور سیول انتظامیہ کے امدادی ٹیموں کے ترخم بورڈر پر زیادہ تر راستہ کھول دیا گیا جلاس میں حالیہ بارشوں سے لینڈ سلائڈنگ آر سیلاف سے بند شہرائے کراکرم کا بحالی کا کام جاری اپر کوہستان اچھارک نالا پر شہرائے کراکرم کو چھوٹی ٹرانسپورٹ کے لیے کھول دیا گیا شہرائے کراکرم دو روز قبل سیلاف سے بہت گئی تھی راولپنڈی اسلام آباد مکرہ چمک کے ساتھ موسیدھار بارش اید سے پہلے شہر کا موسم تھنڈا تھار ہو گیا ملکہ کوہسار مری میں بھی بارش لہور فیصلہ باد سیالکوٹ سمیت پنجاب کے بیشتر شہروں میں بادل برسے مہت پہ موسمیات کی آج بھی بارش کی پیش گوئی سابق وزیراعظم آزاد کشمیر سردار تنویر علیاس چوہدری انوار الحق کی وزارت عظمہ کے لیے نامزدگی پر برہم کہا عمران خان نے وزارت عظمہ کے لیے کسی کو نامزد نہیں کیا پارٹی پالیسی کے خلاف کوئی اقدام برداشت نہیں کیا جائے گا وزیراعظم منتخب ہونے کے بعد چوہدری انوار الحق کا آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی سے خطاب کہا آزاد حیثیت سے الیکشن لڑا پی ڈی ایم اور تحریک انصاف کے راکین نے ووٹ دیئے حکومت کتنے دن چلتی ہے اس کا ٹھیکہ لے کر نہیں آیا کھانے والے آدمی نہیں ہوں بلاول بھٹو کی چوہدری انوار الحق کو وزیراعظم منتخب ہونے پر مبارک بار تحریک انصاف نے پنجاب اسمبلی کے تمام دو سو ستانوے نشستوں پر امیدواروں کو ٹکٹ جاری کر دیئے اسمان بزدار پرویس الہی اور میاں اسم اقبال کو تحریک انصاف کا ٹکٹ مل گیا ذرائع کے مطابق سپیکر پنجاب اسمبلی سبتین خان فیاد الحسن چوہان واسق قیوم عباسی کو بھی ٹکٹ جاری میاں محمود الرشید تیمور ملی کو آرکھ خیال کاسپورو کو بھی پی ٹی آئی کا ٹکٹ مل گیا پارلیمنٹ ایسے قوانین بنائے جو آئین کے عالی میار پر پورا اتریں یہ قوانین قوم کی ترقی خوشحالی اور امن میں رہنمائی بھی کریں چیف جانسی سمرتہ بندیال کا سپیکر قومی اسمبلی کو خات کہا آئین پارلیمنٹ کو ریاست میں قوانین وضع کرنے کا اختیار دیتا ہے آئین کے تحت ہمارے قوانین ہمارے سیاسی سماجی اور معاشی اہداف کو پورا کرنے کے حوالے سے ہماری قسمت کا فیصلہ کرتے ہیں مزید کہا آئین کی گولڈن جوبلی میں عدالتی مصروفیات کی وجہ سے حاضر نہیں ہو سکا سپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویس اشرف نے کہا پارلیمنٹ کے فیصلے کوٹ میں نہیں جانے چاہیے سیاستدانوں کو اپنے مسائل خود حل کرنے چاہیے پارلیمنٹ میں تقسیم جمہوریت کا حسن لیکن عدلیہ میں اتفاق رائے ہونا چاہیے فیصلے عدلیہ میں جانے سے عدلیہ کی عزت اور تقریم پر سمجھوتا ہوتا ہے ایکشن کا ریاکشن ہوتا ہے عدلیہ کے حوالے سے صورتحال خطرناک ہے چودہ مئی کو الیکشن نہیں ہو سکتا صدر مملکت عارف علوی نے ایک بار پھر عدالتی اصلاحات بل دستخط کیے بغیر واپس بھیج دیا کہا قانون سازی کی اہلیت اور بل کی درستی کا معاملہ ملک کے آلہ ترین عدالتی فورم کے سامنے زیر سمات ہے معاملہ زیر سمات ہونے کے احترام میں بل پر مزید کوئی کاریوائی مناسب نہیں وزیر اطلاعات مریوان انگزیب نے کہا اکثریت کا فیصلہ عقلیت پر حاوی نہیں ہو سکتا مسترد پٹیشن پر سمات آئین کے ساتھ کھلوار ہے پارلیمان پر توہین عدالت نہیں ہو سکتی عمران خان پیغامات بھیجوا رہے ہیں کہ کسی طرح ان کے خلاف کیسز ختم ہو جائیں عمران خان مذاکرات کو کیسز کے ساتھ مشروط کر رہے ہیں ملک سے کھلوار کرنے والے کے ساتھ مذاکرات پر سوچنا پڑے گا حکومت ستائیس اپریل تک انتخابات کے لیے ایک کس عرب روپے جاری کرے عدالتی حکوم کی خلاف ورزی یا نافرمانی کے سنگین نتائج ہو سکتے ہیں سپریم کورٹ نے ایک ہی روز انتخابات کی درخواست پر سامات کا تحریری حکم نامہ جاری کر دیا کہا الیکشن کمیشن اور وزارت دفاع کے تحافظات معقول نہیں ملک بھر میں ایک ساتھ انتخابات کروانے کا تجربہ الگ الگ کروانے سے بہتر ہے بادیو نظر میں درخواست گزار کے اٹھائے گئے نکات غار طلب ہیں الیکشن اسی صورت بہتر ہوں گے جب سیاسی جماعتوں کی مشاورت شامل ہو مذاکرات مقررہ وقت میں الیکشن سے روگردانی کے لیے نہیں ہونے چاہیے تحریک انصاف نے پنجاب اور خیبر پختونخواہ کی نگران حکومتوں کو ہٹانے کے لیے سپریم کورٹ سے رجوع کر لیا کہا آئینی مدت کی تکمیل کے بعد دونوں نگران وزرائی آلہ کو اختیارات کے استعمال سے روکا جائے سپریم کورٹ سے عام انتخابات میں منتخب حکومتوں کے قیام تک روزمرہ کے امور کی دیکھ بھال کے لیے اپنی نگرانی میں طریقہ کار وزا کرے درخواست تحریک انصاف پرویز الہی اور محمود خان کی جانب سے دائر کی گئی وفاق صادر اور وزیراعظم کے پرنسپل سیکیٹریز اور الیکشن کمیشن کو فریق بنایا گیا وزیر داخلہ رانہ سناولہ نے کہا سیاسی بہران سیاسی طریقے سے ہی حل ہوگا سیاسی بہران عدالتی طریقے سے حل کرنے سے شاید بہران بڑھ جائے حکومت مذاکرات کے لیے تیار ہے الیکشن کی تاریخ چودہ جون بھی ہو سکتی ہے اور چودہ اکتوبر بھی ملک کی بدقسمتی ہے کہ یہاں عمران خان جیسا سیاستدان بنایا گیا چاہتے ہیں عمران خان عدالتوں میں پیش ہوں اور ٹرائل کا سامنا کریں خیبر پخفونخو اور آزاد کشمیر میں بارش پہاڑوں پر برفباری سیلابی صورتحال کے باعث کئی مقامات پر لینڈ سلائڈنگ دریائی نیلم اور گردو نوہ کے ندینالوں میں تغیانی وادی نیلم چلاس دیامیر ناران میں برفباری سوات میں بارش اور برفباری کے بعد سیلابی صورتحال بہرین بازار نالے کا منظر پیش کرنے لگا دریائے سواتو اور درال خور میں تغیانی بہرین کے مقام پر کالام روڈ بند دریائے پنچکوڑا میں بھی پانی کے سطح بلند کمرات روڈ ٹرافک کے لیے بند بلوچستان کے علاقے سنجاوی کے پہاڑی علاقوں میں بارش سیلابی ریلے سے متعدد دہات کی رابطہ سڑکے بہ گئیں عوام کو شدید مشکلات کا سامنا رابطہ سڑکے بہنے سے دور دراست کے علاقوں کا رابطہ منقطع پنجاب کے بعد خیبر پختونخواہ میں بھی سہت کارٹ پر علاج بند انشورنس کمپنی نے سہت کارٹ پر اسپتالوں میں داخلے بند کر دیئے تمام پینل اسپتالوں اور متعلقہ حکام کو اگاہ کر دیا کہا بیس اپریل سے تمام اسپتالوں میں نئے داخلے آرزی طور پر بند رہیں گے چوہدری شجاعت حسین نے کہا چیف جوہشس کا الیکشن کے لیے تمام سیاسی جماعتوں کو مشاورت کی ترغیب دینا خوش آئند ہے معاشی اور سیاسی استحقام لازم و ملزوم ہیں سیاسی اختلافات کو پسے پوشتر ڈال کر تمام سیاسی قوتوں کو ایک ساتھ اکٹھے بیٹھنا جائے کاف لیگ نے تاریخ بشیر چیما کو سیاسی رہنماوں سے ملاقات کا ٹاسک دے دیا عمران قان کو عید کی چھوٹیوں میں اپنی گرفتاری کا خدشہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست پر سمات آج ہوگی درخواست میں کہا عید کی چھوٹیوں میں گرفتاری کو عدالتی اجازت سے مشروع کیا جائے عمران خان کے خلاف روزانہ کی بنیاد پر کیسز بنایا جا رہے ہیں عدالت مقدمات کی تفصیلات طلب کرے قانون نافذ کرنے والے اداروں کی مزفرگڑھ میں کاریوائیاں گوداموں میں زخیرہ کی گئی چینی کی آٹھ ہزار اور یوریا کھات کی دو ہزار سے زائد بوریاں برامت تین گودام سیر روان سال صدقہ فطر گندم کے حساب سے کم سے کم تین سو بیس روپے مقرر جو کے حساب سے تقریباً چار سو اسی روپے مقرر کیا گیا کشمش کے حساب سے چھ ہزار چار سو روپے ہے وزیراعظم شہباز شریف کا کوئیت کے وزیراعظم سے چیلی فانک رابطہ باہمی دلچسپی کے تمام شعبوں میں دو طرفہ تعلقات کو مزید مستحکم کرنے پر اتفاق شہباز شریف کا امان کے سلطان سے بھی رابطہ اقتصادی روابط بڑھانے کی ضرورت پر زور دیا دو طرفہ تعلقات کو مزید وصد دینے کے لیے مل کر کام کرنے کے آزم کا بھی آیادہ سعودی عرب میں ٹرافک حادثے میں نو پاکستانی عمرہ زائرین جاما حق پانک زپنی ہو گئے زائرین عمرہ ادائیگی کے بعد ریاض واپس جا رہے تھے